خوشاب میں یوم تکبیر کے حوالے سے مسلم لیگنون ہاؤس میں تقریب کا انعقاد زلہ بھر کی قیادت نے شرکت کی ہے مزید جانتے ہمارے رپورٹر زلکرنین حیدر سے جو اس وقت وہاں پر موجود ہیں جی زلکرنین اگاہ کیجئے گا جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں خوشاب کے ہیڈکوارٹر جہراباد میں اور آئی پاکستان مسلم لیگنون ہاؤس میں یوم تکبیر کے حوالے سے خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے اور آج کے روز جو ہے پاکستان مسلم لیگنون کے قائد میہم حمد نواز شریف نے دور حکومت میں دھماکے کر کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ پاکستان ایک ازاد مملکت ہے ہمارے ساتھ زلی صدر موجود دکٹر غوث خان نیازی ان سے بات کریں گے ناکس صاحب کیا کہیں گے آج کی دن کے حوالے سے جی آج اٹھائیس مئی ہے اور جوم تکبیر ہے اور اٹھائیس مئیس انیس سوٹھانوے کو میہم حمد نواز شریف صاحب نے پانچ انٹوی دھماکے کر کے انڈیا کو جواب دیا تھا اور اس دن پاکستان ناکابل تصریف بنا تھا آج ہم نے اس کی سلوہ جوبری بنائی ہے میرے حلقے کے بیرے پاکستان کے تمام پالیمنٹیرین میرے جلے کے تمام عددار میرے جلے کے تمام برکست تصریف لائے اور بڑا پرجوش انہیں شرکت کی اور اس پر پرجوش نعرے لگا ہے اور اس دن کا یادہ کیا انشاءاللہ جو پاکستان ہے ناکابل تصریف رہے گا تھا اور ناکابل تصریف رہے گا اور جو نو مئی کو جو سادسی ہوئی ہیں اس نے پاکستان کی فوج کو زک پہنچانے کی کوشش کی الحمدلہ وہ بھی نے کام ہوئی ہے اس کا بھی ہم نے خوشی بنائی ہے اور ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو مجرمان جو اس میں ملوث ہیں چاہے اندرونی ہیں یا پیرونی ان کو قرار واقع سے زادی جائے اور عوام کے سامنے لائے جائے تاکہ پتہ چلے کہ کون ملک کا دشمن ہے اور کون ملک کا دوست ہے تو میں اس حوالے سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی مصلاف ہو آج کو کہ ہم بالکل تمام تار اختلافات بھلا کر اپنے پارٹیوں کے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور پاکستان ہے تو ہم ہیں جیسے کہ آپ نے سنا ہے کہ ذلہی صدر ڈاکٹر غوث خان نیازی کہ یہی کہنا ہے کہ نو مئی کو جو ہے پاک خوج کی خلاف جو سازش کی گئی ہے ملکی توڑ پھوڑ گئی ہم پہ جو واقعات رو نما ہوئی ہم اس کی پر زور مضمت کرتے ہیں اور آج کا دن جو ہے اس بات کا عید کرتے ہیں کہ پاکستان ہے بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے بلٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور میں مسلم لیگ کے زیر احتمام تکبیر کانفرنس بہاول نگر سے امیر حمزہ کی زیر قیادت کافلا روانہ ہو گیا اس بارے میں مضمت تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے قاسم علی شیخ جو اس وقت مرکزی راہنما کے ساتھ موجود ہیں جی قاسم اگاہ کیجئے گا جب بالکل پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر احتمام آج تکبیر کانفرنس لاہور میں جو منقل ہو رہی ہے اس میں زلہ بھاون نگر سے بھی بہت بڑا کافلا شرکت کے لیے اس وقت روانہ ہو رہا ہے بڑی تعداد میں کارکنان بسوں میں موجود ہیں اور تکبیر کانفرنس لاہور شرکت کریں گے تو اس سے قابلے کی قیادت پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے مرکزی رہنما حافظ امیر حمزہ صاحب کر رہے ہیں ان سے بات کر لیں آپ بتائیے کہ کتنی بڑی تعداد میں کارکن جو وہاں پہنچ رہے ہیں اور کیا پیغام دیں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے حالات انتشار اور آپس کے اندر لڑائی جیسی صورتحال ہے تو ایسی صورتحال میں اتحاد کی فضاء کو اتحاد کے علم کو بلند کرنے کے لیے پاکستان مرکزی مسلم لیگ میدان کے اندر آئی ہے آج منارے پاکستان میں لاکھوں فراد کا بہت بڑا اجتماع ہوگا زلہ بہاورنگر سے ہزاروں فراد آج منارے پاکستان کانفرنس کے لیے نکل کے روانہ ہو رہے ہیں تو یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر احتمام تکبیر کانفرنس میں شرکت کے لیے یہ کافلہ ہمارا بہاورنگر سے روانہ ہو رہا ہے جی بلکل یہ تھے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے رہنماء حافظ عبیر حمزہ صاحب جو کہ اب بتا رہے تھے کہ آج جو ہے وہ تکبیر کانفرنس میں شرکت کے لیے بہاورنگر سے بہت بڑا کافلہ اس وقت روانہ میرا کیمرہ میں اگر آپ کو دکھا سکے تو اس وقت بڑی تعداد جو ہے وہ بسوں میں کارکنان موجود ہیں جو کہ مرکزی مسلم لیگ کے تکبیر کانفرنس میں لاہور جو منقض ہو رہی اس میں شرکت کے لیے اپ ڈیٹ کے لیے بہت شکریہ قبروں میں آگے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ یوم تکبیر کے موقع پر مسلم لیگ نون خواتین ونگ کی تقریب لیگی خواتین نے کیک بھی کٹا پارٹ میں فوج کی حق میں نعرے بازی کی لیگی خواتین نے پارٹی پرچم اٹھا کر نواز شریف کی حق میں بھی نعرے لگائے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں یوم تکبیر کے موقع پر مسلم لیگرون خواتین ونگ کی تقریب سابق ارکان اسمبل سلطانہ شاہین اور شاہین شفیقی قیادت میں تقریب مناقض کی گئی اب آپ کو بتائیں ملک بہر کی طرح جنوبی پنجاب میں بھی یوم تکریب کی سلور جوبلی بنائی جا رہی ہے اٹھائیس مائی انیس سو اٹھانوے کو ہونے والے ایکمی دھماکے کے دن کا نام رکھنے کے لیے سابق وزیراعظم کی جانب سے تجویز پر کوٹ عدو کے فیدہ حسین بھٹا نے یوم تکریب نام تجویز کیا ہے اس حوالے سے ہمیں آگا کریں شفقت ملانا جی آگا کیجئے گا آن جی بلکل اٹھائیس مائی انیس سو اٹھانوے کو ہونے والے ایڈمی دھماکوں کے پیشے نظر اس دن کا نام تجویز کرنے کے لیے ٹی وی پی ایک ایڈ دی گئی جس میں کوٹ عدو کے فیدہ حسین بھٹا صاحب تھے جنہوں نے پوری طور پر لیٹر لکھ کے میاں محمد نواز شریف کو اس دن کا نام یوم تکبیر رکھنے کا مشورہ دیا جس پر میاں محمد نواز شریف نے ان کو ٹی وی کے پرگرام میں بلا کے انام سے نوازہ اور سند بھی اتا کی مزید مرسہ بھٹا سا موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے نام تجویز کیا حکومت کی طرف سے ان کو انام بھی دیئے گئے کیا جیسے سلسلہ آگے چلتا رہا اور ان کا حکومت سے کیا مطالبہ جیسر بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم فضاو صاحب بھٹا عزت کر رہا ہوں یوم تکبیر نام تجویز کرنے کے لیے ٹی وی پہ ایڈ آئی تھی کہ اس نام کو ہم نے ہر سال منانا ہے یوم تکبیر 1998 کو جو دماغی ہوئے ہیں اس کا نام تجویز کریں میں نے یوم تکبیر نام تجویز کیا الحمدللہ وہ نام ان کو پسند آیا میاں صاحب کو میاں صاحب نے یہ یوم تکبیر نام سیلیکٹ کیا اور مجھے ٹی وی سٹیشن پہ بولایا 19 ماہ کو 19 ماہ 1999 کو مجھے انہوں نے سنت اعزاز عطا کی اور پھر پیسے دیئے ہفتے بعد مجھے انہوں نے گھر اپنے کھانا دیا کھانے پہ بولایا بڑی رسپیکٹ کی تو بات یہ ہے کہ یہ بڑا اعزاز ہے میرے لئے میرے بچوں کے لئے واقعی تقریبات پہلے تو ہوتی تھی یوم تکبیر کے سلسلے میں اب تقریباً تین چار سال پانچ سال ہو گئے ہیں یہ تقریبات بند ہیں میری گزارش ہے حکومت وقت سے یہ تقریبات اوری طور شروع کی جائیں اور یہ دن منانا جی ہمارے لئے بہت بڑا دین ہے پوری اسلامی جتنی دنیا ہے اس میں پاکستان وحد ملک ہے جو ایٹمی طاقت ہے ہمارے لئے ہمارے لئے اعزاز بھی ہے ہمارا اساسہ بھی ہے میری یہی گزارش ہے جی بلکل انہوں نے حکومت باقی سے گئے گزارش کی ہے کہ یہ جو ایٹمی دماکوں کا دیالمی دن ہے اس کو ہر سال منائے جائیں تقریبات ملکت کی جائیں شکریہ اب آپ کو بتائیں سرگودہ سے متعادل پی ٹی آئی راہنماؤں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا صدر ٹریٹ ونز پی ٹی آئی مہر محسن رزا کا پریس کانفرنس میں اعلان سانیہ نو مئی کے واقعی کی شدید مزمت کی نائب صدر سرگودہ چودر اکبال بھی تحریک انصاف سے علیدہ ہو گئے چودر اکبال نے پاکستان تحریک انصاف سے چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے چودر اکبال حلقہ پی پی ستتر سے تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر تھے سابق رکن پنجاب اسمبلی ڈاکٹر نادیا عزیز کا تحریک انصاف چھوڑنے کا فیصلہ ڈاکٹر نادیا عزیز انہیں نوے سے امیدوار بھی تھی نادیا عزیز پارٹی چھوڑنے کا باقاعدہ اعلان پریس کانفرنس میں کریں گی سرگودہ سے اہم خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں جہاں چودر اکبال نے بھی تحریک انصاف سے علیدگی کر لی چودر اکبال نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر دیا چودر اکبال حلقہ پی پی ستتر سے تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر تھے سابق رکن پنجاب اسمبلی ڈاکٹر نادیا عزیز نے بھی تحریک انصاف چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے اب آپ کو بتائیں ملتان سے تحریک انصاف کو ایک اور بڑا جھٹکا ہے انہیں 156 سے بھٹا برادری نے تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر دیا بھٹا برادری کے سربراس سجاد بھٹا آج پریس کاؤنفرنس میں پی ٹی آئی کو خیر بات کہیں گے مزید جانتے ہیں جنید انور سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں ملتان سے تحریک انصاف کو ایک اور بڑا جھٹکا ہے انہیں 156 سے بھٹا برادری نے تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے بھٹا برادری کے سربراس سجاد بھٹا آج پریس میں پی ٹی آئی کو خیر بات کہیں گے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں ملتان سے تحریک انصاف کو ایک اور بڑا جھٹکا این اے ایک سو چھپن سے بھٹا برادری نے تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے بھٹا برادری کے سربران سجاد بھٹا آج برس میں پی ٹی آئی کو خیر بات کہیں گے اب آپ کو بتائیں پی ٹی آئی کے گھونسلے سے مزید پرندے اڑنے لگے منکیرہ سے سابق صوبائی وزیر ملے غزنفر عباس حیناو اور سابق ایم پی اے آمیر انایت خان شہانی نے پی ٹی آئی سے راہیں جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ذرائع کے مطابق سابق ایم پی اے تحریک انصاف سے علیتگی کا باقاعدہ اعلان پریس کانفرنس میں کریں گے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں پی ٹی آئی کے گھونسلے سے مزید پرندے اڑنے کو تیار منکیرہ سے سابق صوبائی وزیر ملے غزنفر عباس اور سابق ایم پی اے آمیر انایت خان شہانی نے پی ٹی آئی سے راہیں جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ذرائع کے مطابق سابق ایم پی اے تحریک انصاف سے علیتگی کا باقاعدہ اعلان پریس کانفرنس میں کریں گے عام قبر صاحب کو اگاہ کریں پی ٹی آئی کے گھونسلوں سے مزید پرندے اڑنے کو تیار منکیرہ سے سابق صوبائی وزیر ملک غزنفر عباس اور سابق ایم پی اے آمیر انایت نے پی ٹی آئی سے راہیں جدا کر لی ذرائع کے مطابق سابق ایم پی اے تحریک انصاف سے علیتگی کا باقاعدہ اعلان پریس کانفرنس میں کریں گے مزید جانتے ہیں ملک سجاد سے جی ملک سجاد اپڈیٹ کیجئے گا جمیرپور پاکستان طریقہ کے شہر پسندوں کی جانب سے نو مائی کے واقعات کے بعد پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ دن و دن بڑھتا دکھائی دے رہا ہے منکیرہ حلقہ پی پی نوے سے سابق صوبائی وزیر ملک غزنفر عباس چینہ اور حلقہ پی پی نائیٹی ٹو سے سابق ایم پی آمیر انایت خانشانی نے بھی پی ٹی آئی سے رہیں جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر مبران صوبائی اسمبلی منطقہ کی بھولے دے جی ملک سجاد بہت شکریہ آپ کا ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اب آپ کو بتائیں ہول سیل مارکٹ غلہ منڈی میں دال مونگی کی قیمتوں میں کمی دال مونگی آٹھ سو روپے فیمن سستی ہو گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں فراز رمضان سے جی آگاہ کیجئے گا میں اس وقت موجود ہوں ملکان ہول سیل مارکٹ غلہ منڈی میں غلہ منڈی میں دالوں کی قیمتوں میں کمی دیکھنے میں ملی ہے پہلے دال چنہ کی قیمت کم ہوئی تھی سات سو روپے منڈ دال چنہ کی قیمتیں کم ہوئی تھی اب دال مونگ کی قیمتوں میں بھی آٹھ سو روپے فیمن کے پیچھے کمی دیکھنے میں ملی ہے دال مونگ کی جو نئی قیمت ہے غلہ منڈی کے صدر راجہ مدسر قریشی صاحب ہمارے ہمراہی موجود ہیں ان سے جانتی ہیں کہ دالیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے عوام کے لئے بڑی خوشکبری ہے دالوں کی مزیدہ کمی ہو چکی ہے ایک کازار پہ منڈ دالوں میں کے ریٹ میں کمی آئی ہے اور انشاءاللہ مزیدہ کمی آگی یہ شیطان چلا گیا ہے اچھے کام کی وجہ سے اچھے حکومت کی وجہ سے یہ ریٹ کم شروع ہو چکے ہیں انشاءاللہ دالوں کے بہت ریٹ کم چکے ہیں اہندہ بھی ریٹ کمی کا اندازہ ہے جی بالکل ان کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دالوں کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی کی گئی ہے اور مزید بھی جو ہے وہ قیمتیں کم ہونے کے چانسیز ہیں اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ مزید قیمتیں کم اور یہ بہت شکریہ فراز رمزانہ پر میں تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے اچھی کارکردگی کے حامل پولیس تحفظ مراکز کے لیے کیعیش ای وارڈ کا اعلان آجی پنجاب کو کہنا ہے کہ پولیس تحفظ مراکز شہریوں کو قانونی معاونت فراہم کر رہی ہیں پولیس تحفظ مراکز دیگر صوبوں اور قومی اداروں کے لیے رول بارڈل ہیں ادم تحفظ کے شکار خواتین بچوں کے لیے تحفظ مراکز پولیس کا برنڈ پروجیکٹ ہے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلے ملتان میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت اجلاس تحفظ سینٹر کے افسران کو درپیش مسائل اور کامیابیوں کا جائزہ لیا اچھی کارکردگی کے حامل پولیس تحفظ مراکز کے لیے کیش ای وارڈ کا اعلان کیا گیا ہے آپ کو بتائیں بجلی چوروں کے خلاف محکو انتظام یا متحرک ڈیویجن بھر میں کارروائیوں کا سلسلہ جائے ایک روز میں اہم خبر سے آپ کو اگاہ کریں بجلی چوروں کے خلاف محکو انتظام یا متحرک ہو گئی ڈیویجن بھر میں کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے ایک روز میں ترتالیس سارفین کو بجلی چوری کرتے پکڑ لیا گیا سولہ لاکھ روپے جرمانہ آئیت کیا انتالیس بجلی چوروں کے خلاف محکو انتظام یا متحرک ہو گئی خبر شامل کریں رحیم یارخان سے رحیم یارخان کے ریلوے سٹیشن پر ٹرینوں کا پیہ جام اپین ڈاؤن ٹریکس کی ٹرینیں معمول کے مطابق تاخیر کا شکار مسافر ریلوے سٹیشن پر کہیں کہ گھنٹے انتظار کی عذیت میں مبتلا تفصیلات جانیں گے آمیر بھٹی سے اپین ڈاؤن ٹریکس کی ٹرینیں معمول کے مطابق تاخیر کا شکار ٹرینوں کا پیہ جام ہو چکا ٹرینوں کی تاخیر کے بعد مسافر کئی کئی گھنٹے ریلوے سٹیشن پر انتظار کی عذیت میں مبتلا رہتے ہیں اس کے ساتھ یہاں پہ سہولیات کا بھی فقدان ہے جس کے بعد جو رہی صحیح پریشانی کی قصر ہوتی ہے وہ یہ تمام طرح چیزیں مسافروں کے لئے پوری کر دیتی ہیں رحیم یارخان کے ریلوے سٹیشن پر ٹرینوں کے متاثرہ شادول کے حوالے سے دیکھا جائے جو تیرین لیٹ ہیں اس میں ہزار ایکسپر جو حویلے سے کراچی جاتی ہے ڈیڑھ گھنٹے بعد پہنچی ہے ملک جو کراچی سے پشاور جاتی ہے یہ دو گھنٹے بعد پہنچی ہے اس کے ساتھ خیبر مل جو کراچی سے پشاور جاتی ہے دو گھنٹے بعد پہنچی ہے تیز گم جو کراچی سے رال پڑنی جاتی ہے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد پہنچی ہے اس کے ساتھ ہزاراں جو کراچی سے حویلیں جاتی اڑھائی گھنڈے کی تاخیر سے پہنچی ہیں اس کے ساتھ کراچی سے رال پرنی جانے والا پاکستان ایک سورز یہ بھی اڑھائی گھنڈے بعد پہنچی ہیں تمام کی تمام ٹرینیں جو ہیں وہ تاخیر سے پہنچی ہیں مسافر پریشانوں کے ہی مطالب فاقی وزیرا ٹرینوں کے نظامیں بہتری لائے جائے آمی بھٹی بہت شکریہ آپ کا آمی آگاہ کرے تھے سیاسی سماجی اور صحافتی حلقوں کی قصیت ادات نے شرکت کی ہے سمیل حق بھٹا صدر پریش کلب اور نومان نواز نے جنرل سیکیٹری کا حلف اٹھایا ہے نمائندہ روحی آمیر سحیل نے چیرمن الیکٹرونک میڈیا کا حلف اٹھا لیا فیاز بلوچ صدر اور کاشیف امی نے جنرل سیکیٹری الیکٹرونک میڈیا کا حلف اٹھایا ہے پورٹا باز شہر اور گرد و نواز میں موصلہ دھار بارش موسم خوشگوار ہو گیا بارش ہونے سے کسانوں میں خوشی کی لہر کسانوں نے بارش کو کپاس کی فصل کیلئے فائدہ مند قرار دے دیا اب آپ کو بتائیں کوہ سلمان کے قبائلی علاقوں میں فورٹ منرو اور سخی سرور میں گہرے سرمائی باطنوں کی اینٹری موسم انتہائی خوبصورت اور دلکش ہو گیا سردھاوائے گرمی کے شدت میں کمی پر شہریوں کے مرجائے چہرے کھلوٹے ہیں جانیں گے علی موسیٰ رضا سے جب الکل موسم کی بات کی جائے تو ڈیرہ غزی خان کے قبائلی علاقوں کوہ سلمان اور سخی سرور سمیت فورٹ منرو، راکھی مو، راکھی گاج، رونگان، یک بھئی، مبارکی ٹاپ سمیت دیگر علاقوں کا جو موسم ہیں اس وقت خوشگوار ہو چکے گہرے سرمائی بادلوں کی انٹرین جو ہے گرمی کا زور توڑ دیا ہے اور سردھاوائیں جو ہیں وہ چل پڑی ہیں جس کی وجہ سے شدید گرمی اور حبس کی جو ایک لہر تھی وہ ٹوٹ چکی ہے موسم انتہائی خوشگوار دلکش سوان ہے بارش کا بھی امکان ہے تو صورتحال جو ہے انتہائی خوبصورت ہو چکی ہے موسم وقت کے ساتھ ساتھ بہت ہی خوبصورت ہوتا جا رہا ہے کل بھی فورٹ منرو میں جو ہے وہ بارش ہوئی ہے اس وقت کوئی سلیمان اور سخی سرور میں گہرے سرمائی بادلوں نے جو ہے ڈیرے جمع رکھے ہیں سردھاوائیں بھی چل پڑی ہیں کوئی سلیمان پر جو گہرے سلیمائی بادل ہیں اگر مطلع دار بارش ہوتی ہے تو ندی نالوں کے آنے کا بھی امکان ہے شہری جو ہیں اس خوشگوار موسم کو خوب انجوئے کرنے کے لیے بیر نکل آئے ہیں اور کوئی سلیمان کے پہاڑوں کی حصر تفریح کر رہے ہیں میں اور میرا کیمروین بھی اس خوشگوار موسم کو انجوئے کرنے کے لیے نکلیں کیونکہ یہ جو موسمیں کبھی کبھار اس طرح کا خوبصورت حالی مسار عزا بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے